اسلام علیکم گرنٹ اپیدوی ڈاکٹر جی ایم چودری میں آپ کی مزبان مدیحہ ملک حاضر ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے جنرل کمر جعوید باجوہ کی مدت ملازمت میں تین سال کی توسیخ کا اعلان کر دیا ہے آخر توسیخ کا اعلان کتنا ضروری ہے اور اس وقت کیوں ضرورت پڑی اس توسیخ کی یہ وہ تمام سوالات ہیں جو کہ ہم ڈاکٹر جی ایم چودری صاحب سے جانیں گے ڈاکٹر صاحب انٹرنیٹنیل افیرز کے ایکسپرٹ اور اینالیسٹ ہیں اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سیاسی امور کے بھی تجزیہ نگار ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب جنرل کمر جعوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیخ کیوں ضروری تھی جہاں تک یہ سوال ہے کہ جنرل کمر جعوید باجوہ اس کی مدت ملازمت میں توسیخ کیوں ضروری تھی تو اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے کہ دیکھیں یہ حکومت بکٹ جو ہوتی ہے یہ اس نے تعین کرنا ہوتا ہے کہ کسی سیول سرونٹ کی یا کسی آرمڈ فورسز کے افیسر کی سابسز کی اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے تو اگر حکومت بکٹ یہ ضروری سمجھتی ہے کہ کسی سیول سرونٹ کی یا کسی آرمڈ فورسز کے افیسر کی خدمات کی انہیں مزید ضرورت ہے تو وہ اسے ریٹائرمنٹ سے روک سکتے ہیں اور اسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کام کو چاری رکھیں اور بالکل اسی طرح چونکہ اس وقت آپ کو بتا ہے کہ ہماری خاص طور پر جو انٹرنیشنل بارڈرز ہیں اس میں آپ کے پاس سی پیک کا ایشو ہے اس میں افغانستان کا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کشمیر میں ہندوستان نے پیدا کر دیا ہے اور خاص طور پر پانچ اگست کو جب مودی گورنمنٹ نے کشمیر کا سپیشل سٹریٹرز ختم کیا تو اس وقت سے بڑی سرگرمی کے ساتھ لائن آف کنٹرول جو ہے اس پر انڈین آرمڈ فورسز جو ہے وہ مسلسل شیلنگ کر رہی ہیں تو ان حالات میں میرے خیال میں جو آرمڈ فورسز کی قیادت تھی اس میں تسلسل انتہائی ضروری تھا کیونکہ جنرل جو ہوتا ہے وہ اوورال سٹریٹیجی جو ہے اس کو بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اور ان حالات میں میرے خیال میں وزیر آزم کا یہ فیصلہ انتہائی مناسب ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کو تین سال کی توسید دے دی جائے اچھا ڈاکٹر صاحب آرمی چیف کی جو اب ایکسنشن ہو گی ہے متتم لازمت کی تو ڈاکٹر صاحب ان کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا دیکھیں اس وقت جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اشارتا بتایا کہ ان میں ایک تو افغانستان کا مسئلہ ہے جہاں سے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ امریکہ شاید اپنی جو فورسز ہیں ان کو واپس بلا لے اور بالکل اس کے ساتھ ساتھ ایک سی پیکٹ کا ایشو بھی ہے سی پیکٹ جو ہے چونکہ اس میں آرم فورسز جو ہیں ان کی قیادت کا بہت اہم کردار ہے وہ چینی قیادت کے ساتھ مسلسل کوارڈینیٹ کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا چیلنج ہے اور جو کہ اچانک پیدا ہوا ہے وہ موڈی گورنمنٹ نے پیدا کیا ہے اور ان حالات میں پالسی جو ہے اس کے تسلسل کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو آرمی چیف ہے ان کی ایکسٹینشن ضروری تھی اور اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی کشمیر کا ہے کیونکہ وہاں پر جنگ کیسی کیفیت نہیں ہے بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ جنگ انڈیکلیرڈ وار جو ہے وہ جاری ہے آپ کے نالج میں ہوگا اور مختلف میڈیا سے یہ رپورٹ بھی ہو رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایون ہیوی آرٹیلری اور ویپنز جو ہیں ان کو بھی لائن آف کنٹرول پر استعمال کر رہا ہے جس سے ہمارے ازاد کشمیر میں لوگوں کی جانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی جو پرابرٹیز ہیں ان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اچھا قومی سلامتی کو اس وقت کن کن خطرات کا سامنا ہے قومی سلامتی جو ہے دی اس کو بہت سے خطرات کا سامنا ہے اور سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ بیسیکلی انڈیا کی طرف سے ہی ہے چونکہ انڈیا میں جو انڈین حکومت کے جو پانچ اگست کے اقدامات ہیں ان سے نہ صرف کشمیر میں انسٹیبلیٹی پیدا ہوئی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو سکھ مومنٹ یعنی کہ خالستان کی مومنٹ جو خاموش ہو چکی تھی وہ بھی دوبارہ سے زندہ ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی دوسری ڈیاستوں میں بھی جو علیت کی پسند تحریکیں تھی انہوں نے بھی یہ اعلان کر دی ہے کہ اب وہ سرگرمی کے ساتھ اپنا ابجیکٹفز جو ہیں مقاصد کو آسل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس طریقے سے یہ جتنے ڈیویلپمنٹس ہیں ان تمام کا پاکستان کی جو قومی اسلامتی ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے کیونکہ جب کسی ملک کے پا ملک کو اندرونی طور پر مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو اکثر حکومتیں جو ہیں وہ اپنے عوام کی توجہ دوسری طرف مفضول کرانے کے لیے اپنا جو بھی کوئی مسائع ہے اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ جو مودی حکومت ہے وہ کشمیر میں پوری کی پوری ریاست میں کرفیو نافذ کیا ہوا ہے لائن آف کنٹرول پر مسلسل بائر جو ہے وہ فائرنگ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خطرہ موجود ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کی انٹرنیشنل بارٹر جو ہے اس کو بھی کراس کرے اور ایک فل سکیل وار جو ہے وہ بھی شروع کر سکتا ہے جیسا کہ آپ کے نالج میں ہے کہ انڈیا کے جو ڈیفینس منسٹر ہیں وہ یہ انانس کر چکے ہیں کہ انڈیا اپنی جو نو فسٹ یوز اف نیوکلئر ویپنز کی پالسی ہے اس کو ریویو کرے گا یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے پاکستان کو یہ دمکی دی ہے کہ ہم آپ کے خلاف نیوکلئر ویپنز کسی وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب اس وقت ملک کی جو مجودہ صورتحال ہے اس میں یہ فائدہ جو فیصلہ کیا ہے امران خان صاحب نے یہ کتنا سودمند ثابت ہوگا جی میرے خیال میں یہ انتہائی اچھا فیصلہ ہے اور خاص طور پر ہمارے جو مجودہ جنرل کمر جوید باجوا صاحب ہیں وہ ایک انتہائی سنجیدہ شخص ہیں جن کی جو انٹیگریٹی ہے وہ اباب بورڈ ہے انتہائی دیاندار شخص ہیں انتہائی مہنتی شخص ہیں یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک تاریخ کے ایک ایسے موقع پر کھڑے ہیں جس میں پاکستان کو بہت سارے اور پاکستان کی قومی سلامتی کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے لیکن ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہماری جو قیادت ہے وہ مکمل طور پر قومی ضروریات سے اہماہنگ ہے اور اس میں جو سب سے زیادہ اہم کردار ہے وہ جناب جنرل کمر جوید باجوہ صاحب کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں پاکستان کی جو قومی سلامتی ہے وہ محفوظ ساتھوں میں اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی اپنی کیا رائے ہے کہ یہ توسیح ہونی چاہیے تھی اور یہ قومی مفاد کیلئے کتنی اچھی دیکھیں جہاں جیسے میں نے آپ کو یہ مختلف قسم کے حالات بتائے ہیں تو ان حالات کی موجودگی میں یہ جو جنرل کمر جوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہے یا دبارہ اپائنٹمنٹ ہے یہ بلکل قومی دقازو کے مطابق ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے اس وقت بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وفاقی حکومت میں بہت سارے فیڈرل سیکرٹریز بہت سارے ایسے افیسرز موجود ہیں جو کہ ایکسٹینشنز یا ری اپائنٹمنٹ لے کر جو ہے وہ مختلف اہدو پر فائز ہیں بلکہ میں تو کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کی عمر جو ہے وہ ستر اور اسی سال کے درمیان ہے لیکن اس کے باوجود وہ سرکاری اہدو پر فائز ہیں تو اس سے مطلب اس امراد یہ ہے جبکہ آرمی کا تو ایک ہی آرمی چیف ہوتا ہے اور آرمی چیف جو ہیں چونکہ موجودہ حالات میں ان کی موجود کی کانٹینیوٹی آپ پالسی کے لیے انتہائی ضروری تھی اس لیے عمران خان صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور یقیناً یہ قوم اسلامتی کے لیے بہتر ہوگا اچھا ڈاکٹر صاحب جو کچھ تنقید کرنے والے ہیں یا اس کی مخالفت کرنے والے ہیں وہ کیوں نہیں چاہ رہے ہیں دیکھیں جو تنقید کرنے والے ہیں جی ان کے کوئی ذاتی مقاصد ہوں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہیں تنقید کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ سابقا حکومتوں نے وفاقی گورنمنٹ میں یا سیول ویروکیرسی میں جو بھی ان کے پسندید افسر ہوتے تھے ان کو ایکسٹینشنز بھی دیتے تھے ان کو دس تر سال اپائنڈ بھی کرتے تھے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ میں بہت سارے ایسے افسروں کو جانتا ہوں کہ جن کی عمر ستر سے اسی سال کے درمیان ہیں لیکن وہ مسلسل ری اپائنڈمنٹ یا ایکسٹینشنز کی صورت میں نوکریاں کر رہے ہیں بہت شکریہ سر اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل کمر جاوید باجوہ اس ملک کے انتہائی وفادار سپہ سلار ہیں اور تنقید کرنے والوں کا کیا ہے ان کا اپنا کوئی ذاتی مفاد ہوگا اگر آپ لوگوں کی کوئی رائے ہے اس بارے میں تو ہمیں ضرور آگا کریے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنی میزبان مدی حملے کو اجازت دیجئے اگلی دفعہ ایک نئے موضوعات پر ملاقات ہوگی خدا حافظ